موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر مریم نواز لاہور کے سروسیز حسبتال سے ڈسچارڈ سخت سیکیورٹی میں کورٹ لگپت منتقل کر دیا گیا مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے آیادت کے لیے گئی تھی طبیعت خراب ہونے پر خود بھی حسبتال تاخل ہونا پڑا جے ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان اور دیگر سینئر رہنماز سکھر میں موجود فضل رحمان آج پارٹی کی مجری سے شورا کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں ازادی مارچ کے پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان ازادی مارچ کا آغاز سکھر سے کریں گے خدر ازادی مارچ کے کافروں کا راستہ رکھنے کے لیے فیصلہ آباد کی انتظامیاں بھی متحرک نواز شریف کی طبیعت سے متعلق تمام تر تفصیلات سے اگہ کیا جائے مرضی کے ہسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کی سہولت دی جائے وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہتایت ہرنوئی چیف سیکیٹری بلوچستان اور ڈیپٹی کمیشنر کے حکم پر آج جسٹرک ایڈوکیشن آفیسر مومن خان ترین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی کا آغاز گورنڈ بوائز میڈل سکول سے ہوا جس میں جسٹرک آفیسر ایڈوکیشن گولام حیدر ترین ڈیپٹی جسٹرک آفیسر شمس الدین ترین اسادزہ کرام اور طالبہ نے شرکت کی ریلی شہر کی مختلق شہرہوں سے گزرتی ہوئی گورنڈ بوائز ہائی سکول ہرنوئی کے گراؤنڈ میں جا پہنچی جہاں ڈی اے اور مومن خان ترین نے بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے سے متعلق خطاب کیا مرید کے منڈیالیس ٹاب لاہور روڈ کے قریب تیز رفتار تین موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی حال سے میں دو افراد موقع پر حلاق تین افراد زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کوتی بھی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا حلاق ہونے والے نوجوان کی ناش پولیس کی حوالے کر دی گئی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز